موسیقی زرنبیش موسیقی یہ ریڈیو زرنبیش اردو کی آواز ہے آج چھ جنوری بودھ کا دن اور سال دوہزار اکیس ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان سارین بلوچ موسیقی ریڈیو زرنبیش کی آج کی نیوز بلٹن میں بلوچستان سمیت علاقے اور عالمی خبریں شامل ہیں سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں مچ میں کوئلہ کانکنوں کے قتل کے خلاف ہزارہ برادری کا میتوں کے ہمراہ کوئٹہ مغربی بائی پاس پر احتجاج تیسرے روز بھی جاری رہا احتجاجی دھرنے میں شریک خواتین نے عمران خان کوئٹہ آو کے نعرے لگائیں اور نوہ خوانی کی اس سے پہلے چار جنوری کو پاکستان کی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید بھی مظاہرین سے مذاکرات کیلئے کوئٹہ پہنچے شیخ رشید کی سربراہی میں وافت نے دھرنا کی شرکہ سے مذاکرات کیے جو ناکام رہے شیخ رشید کے ہمراہ ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی پاکستان قاسم سوری اور صوبہ کھٹ پتلی وزرہ بھی موجود تھے مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک وزیراعظم پاکستان عمران خان احتجاجی دھرنے میں نہیں آتے میتوں کی ہمراہ دھرنا جاری رہے گا اس موقع پر مجلس وحدت المسلمین کے سید محمد رزا کا کہنا تھا کہ بائیس سال سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں جینے کا حق ملنا چاہئے سید محمد رزا اور شہدہ ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں نے سانیہ مچ کی جوڈیشل انکوائری کروانے مچ انتظامیہ کو برطرف کر کے شامل تفتیش کرنے اور شہدہ کے خاندانوں کو فوری طور پر معافظہ ادا کرنے کا مطالبہ بھی کیا دوسری طرف پشتون تحفظ مومنٹ کے وفت نے ملہ بہرام اور سید زبیر آغا شاہ کے قیادت میں ہزارہ برادری کے احتجاجی دھرنے میں شریک ہوا جہاں ملہ بہرام نے خطاب کرتے ہوئے کہا اس قتل عام کے پیچھے ریاستی اداروں کا ہاتھ ہے ملہ بہرام نے ہزارہ برادری کو یقین دلائے کہ وہ ہر مشکل گھڑی میں ہزارہ برادری کے ساتھ مل کر جد جہد کریں گے بلوج طالب علم رہنما مہرنگ بلوج نے بھی ایک وفت کے ہمراہ دھرنے میں شرکت کی اور ہزارہ برادری سے اظہاریت جہتی کی ہزارہ مزدوروں کی قتل عام کے خلاف کراچی پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظہرہ کیا گیا جس میں مختلف مقاطب فکر کے لوگ شامل تھے بلوج ہیومن رائٹس ایکٹویسٹ ہورام بلوج اور وائس فار بلوج مسنگ پرسنز کے رہنما ماما قدیر بلوج بھی احتجاجی مظہرے میں شرک ہوئے مظہرے میں شرک مظہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر ہزارہ نسل کشی بند کرو کے نعرے درج تھے اس موقع پر مظہرین نے ریاستی اداروں کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور ہزارہ برادری کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا بانوک کریمہ بلوج کی قتل کے خلاف جرمنی کے دارالحکومت برلن میں فرانس کے دارالحکومت پیرس میں کینیڈین سفارتخانوں کے سامنے احتجاجی مظہرے کیے گئے برلن کے مصروف ترین علاقے میں واقع کینیڈین سفارتخانے کے سامنے بلوج نیشنل موومنٹ کی اپیل پر احتجاجی مظہرہ کیا گیا جہاں مظہرین نے ہاتھوں میں پلیکارڈز اور بینرز اٹھا کر کریمہ بلوج کی قتل کے خلاف نعرے بازی کی برلن مظہرے میں شرکان کریمہ بلوج کی تصاویر اٹھائی تھی اور انہوں نے شمع روشن کیے احتجاج کے بعد کینیڈا کی سفارتخانے میں کینیڈین وزیراعظم کے نام ایک خط جمع کیا گیا اور مقامی لوگوں میں پیمفرر تقسیم کیے گئے مظہرین سے خطاب کرتے ہوئے بینرم جرمنی زون کے جنرل سیکریٹری اسخر بلوج نے کہا کہ ہمارا مقصد بین الاقوامی سطح پر یہ آگاہی دینا ہے کہ بینرم نے کینیڈین پولیس حکام کی ابتدائی تحقیقی رپورٹ کو مسترد اور مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے کیونکہ بانو کریمہ بلوج ایک عام شخص نہیں بلکہ ایک بڑی شخصیت ایک باہمت اور بہادر خاتون تھے وہ نہ صرف بلوج قوم کے لیے بلکہ دوسری اقوام کے لیے بھی حوصلے کی نشانی اور ہیرو تھے دوسری طرف فرانس کی در الحکومت پیرس میں سیاسی کارکنوں کی بڑی تعداد نے کینیڈین سفارت خانے کے سامنے کریمہ بلوج کی قتل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا فرانس میں مقیم بلوج پشتون سمیت دیگر اقوام کے سیاسی کارکنوں نے احتجاجی مظاہرے میں شرکت کر کے کریمہ بلوج کی قتل پر شدید غم غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قتل کی صاف تحقیقات کر کے بلوجستان کو انصاف فرام کیا جائے انہوں نے کہا کہ بلوجستان میں سیاسی کارکنوں کی ٹارگٹ کلنگ قتل عام کو روکنے کی بجائے اب دنیا اپنے ہاں ہمارے قتل کو حادثہ قرار دے رہی ہے مظاہرین نے دنیا بھر میں بلوج سیاسی کارکنوں کو تحفظ فرام کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کریمہ بلوج کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی اپیل کی مظاہرے میں بلوج وائس اسوسیائشن کے سی ای او منیر منگل نے کینیڈین سفارت خانے کے حکام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست پاکستان بلوجستان میں انتہائی بربریت سے بلوج نسل کشی کر رہا ہے لیکن اس سال کے اختتام پر ریاستی پالیسیوں میں تبدیلی رنما ہوئی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بین الاقوامی دنیا میں بلوج سیاسی لیڈرشپ اور کارکنان کو خوف میں مبتلا کر کے ان کی آواز دبانا چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم کینیڈین حکام سمیت سویڈن اور متحدہ عرب امارات سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کی شیطانی چالوں کو سمجھ لیں راشد حسین سمیت بانک کریمہ اور ساجد حسین کو انصاف فراہم کریں مظہرے میں صحافی تلحہ صدیقی پشت انتحفظ مومنٹ کے فضل الرحمن آفریدی نے بھی خطاب کیا اور بلوج قوم کے ساتھ اس عظیم سانے پر اظہار یک جہتی کیا کیج کے علاقے تنپ میں ایرانی سرحت کے قریب عبدوئی میں سرحت پر بار لگانے والے ایف ڈبلیو او کے اہلکاروں پر نامعلوم افراد نے خودکار ہتیاروں سے حملہ کیا ہے یونائٹڈ بلوج ارمی کی ترجمان مظہر بلوج نے مذکرہ حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ تنپ کے علاقے عبدوئی میں بارڈر پر بار لگانے والے ایف ڈبلیو او کے اہلکاروں کو ہماری سرحت پر بار لگانے والے ایف ڈبلیو او کے اہلکاروں کو ہماری سرمچاروں نے بھاری ہتیاروں سے نشانہ بنایا جس سے قابض فورسز کے اہلکاروں کو مالی اور جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا مزار بلوج نے مزید کہا ہے کیونکہ سرمچاروں نے کوہلو اور کہان کے درمیانی علاقے میں غیر منظور تعمیراتی ایریا میں سرکاری کمپنی اور قابض ریاست کے فورسز کے راستے پر بارودس رنگ بچایا تھا جس کے زید میں استحصالی کمپنی کے اہلکار آگئے جس کے وجہ سے سرکاری کمپنی کے اہلکاروں کو جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا یو بی اے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ علاقے ٹھیک دار اور لیویز فورس کے اہلکار ہمارے مسلسل تنبیہ کے باوجود قابض ریاست کی بلوچ قوم اور سرزمین کی استحصالی پالیسی کا ساتھ دے کر بلوچ دشمنی کے مرتقے پائے جا رہے ہیں جن کو اب ہمارے سرمچار سختی سے نشانہ بنانے کی اعلان کرتے ہیں جبری طور پر لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کیلئے وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز کی طرف سے سندھ کے دارالحکومت کراچی میں احتجاج جاری ہے جبکہ احتجاج کو مجموعی طور پر چار ہزار ایک سو بیاسی دن مکمل ہو گئے اس موقع پر ملیر سے سیاسی اور سماجی کارکنن سمیں دیگر نے کیمپ کا دورہ کر کے لبائقین سے اظہاری ایک چہتی کی وی بی ایم پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ بلوچستان میں کئی ہزار معروف بلوچ قوم پرست مرد اور خواتین لاپتہ ہو چکے ہیں اور خفیہ اداروں اور حکام نے ہمیشہ کی طرح قوم پرستوں کو بدنام کرنے کے لیے بلوچستان میں مذہبی جماعتوں کے جانشینوں میں اپنے قابل اعتماد قاتل شامل کروا کر فرقہ ورانہ دہشتگردی کو بے لگام چھوڑ دیا ہے جنہوں نے بلوچستان میں ہزارہ شیعہ کا قتل عام کیا انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں ان کا رویوں کو زیادہ دور سے باقید عمل میں لائے گیا اس پالیسی کے تحت مذہبی انتہا پسند جماعتوں کو منظم کیا گیا انہیں افرادی قوت فراہم کرنے کے لیے مدارس بنائے گئے اور انہیں مسلح کر کے محکوم اقوام کی نسل کشی کے لیے چھوڑ دیا گیا ماما قدیر بلوچ کا کہنا تھا کہ مذہبی انتہا پسندوں کی حوصلہ فضائی کے حوالے سے بلوچستان میں شدید تشویش ہے مذکورہ دہشتگردوں کو مسلح کی بنیاد پر شیعہ ہندووں سکھوں اور ذکریوں سمیت بلوچستان میں رہنے والے دیگر افراد کی قتل عام کی اجازت دی گئی ہے نوشکی کے علاقے ڈاک قبول کے قریب دھرڈر سے مقامی انتظامیہ کو ایک نوجوان کی لاش ملی ہے جسے شناخت کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ہسپتال انتظامیہ کے مطابق نوجوان کے عمر ستائیس سال کے قریب ہے جس پر آٹھ گولیوں کے نشانات پائی گئے ہیں تاہم اس کی شناخت ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی ہے لاش کو سیول ہسپتال نوشکی میں شناخت کیلئے رکھ دیا گیا ہے ہب کے قریب کار اور ٹرک کے درمیان تصادم کے نتیجے میں سابقہ ڈی ایس پی رفیق لاسی اور ان کے بیٹے شدید زخمی ہو گئے ہیں اتھل وائیارو کے مقام پر رکشہ اور کار کے درمیان تصادم کے نتیجے میں پانچ افراد زخمی ہو گئے ہیں چمالنگ کے علاقے چھ فٹی ایریا میں کوئلہ کان میں زہریلی گیس بھر جانے سے آٹھ کان کن پھنس گئے ہیں جن میں سات کو بے ہوشی کے حالت میں نکال دیا گیا ہے جن میں سے ایک ہلاک ہوا ہے کچھ لاکھ بائی پاس پر روڈ ایکسیڈنٹ میں چار افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں ایدھی ایمبولنسز کے ذریعے ہسپتال منتقل کیا گیا پنجگور کے یونین کونسل ایسا بونستان اور کارٹیگری کے مقینوں نے بجلی بندش کے خلاف سرسانڈ کے مقام پر سی پیک روٹ پر دھرنا دے کر ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا مظاہرے میں سابق صوبہ وزیر میر غلام جان بلوچ سمیں دیگر افراد نے شرکت کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہمارے علاقوں میں پانچ دن سے بجلی بند ہے جس کی وجہ سے معاملات زندگی بری طرح سے متاثر ہو چکے ہیں جبکہ ہم پانی کی بونت کے لیے ترس رہے ہیں اب گھروں مساجد اور مدارس میں وضو کیلئے بھی پانی موجود نہیں انہوں نے الزام آیت کیا کہ ہمیں ناکردہ گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے ایک طرف ہمیں بجلی سے محروم کر دیا گیا ہے تو دوسری طرف نادہندہ قرار دے کر تنگ کیا جاتا ہے یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں اب علاقے اور عالمی خبریں خلیل وادیلا سے سنیے بندوبست پاکستان کیبر پکتونکوا میں محمد ایجنسی کی تحصیل پنڈیالی کے علاقے دو ازئی میں نامعلوم اپراد نے امن کمیٹی کے ایک رینما کو قتل کیا ہے مقتول ملک آمد جان پر اپنے ہی علاقے میں پائرنگ ہوئی جہاں او موقع پر ہی دم توڑ گیا جبکہ مسلح اپراد پرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں ملک آمد جان ملک رزاکان مروم کا بیٹا تھا اور اس سے پہلے اس کے دو بھائی بھی مارے جا چکے ہیں دوسری طرف شمالی وزیرستان کے علاقہ کیسور میں شام روڈ تراکی گونڈائی کے مقام پر منگل کی صوبہ پاکستانی فوج کے ایک گاڑی کو بارودی سرنگ سے اڑایا گیا ہے جس سے گاڑی مکمل طور پر تباہ جبکہ پوجیوں کی علاقت اور زکمی ہونے کا اطلاع ملی ہے جبکہ ان عملوں کی ذمہ داری تحریک تالبان پاکستان کے ترجمان محمد قرآسانی نے قبول کیے ہیں امریکہ نے تالبان کو افغانستان میں عالیہ عرصے میں اہم شخصیات کی علاقتوں کا برائے رات ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ امن کو آگے بڑھنے کا موقع دینے کے لیے اسکری کاروائیاں بند کرے امریکہ کی طرف سے پیر کے روز یہ الزام تالبان کی طرف سے امریکی پیزائی عملوں کے قلاب بیان جاری ہونے کے بعد سامنے آیا ہے دوسری طرف تالبان نے امریکی افواج کو قبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے تالبان کے ٹکانوں پر فضائی عملے جاری رکھے تو تالبان بھی امریکی پوجوں پر عملے دوبارہ شروع کر دیں گے یورپی یونین نے ایران کی طرف سے پوردو جوری پلانٹ پر یورینیم کی بیس پیسٹ سے زائد مقدار کی عبزودگی کو ایٹمی معاہدے کی سنگین قلاب ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کو جوری اتیاروں کے اصول سے روکنا ناغذیر ہے اس حوالے سے یورپی یونین کے ترجمان پیٹر اسٹانو نے میڈیا کو بتایا کہ ایران کو جوری اتیار کے اصول سے روکنا ضروری ہے اور تیران کے یورینیم کی عبزودگی بڑھانے کے پیسلے کے سنگین نتائج برامد ہوئے ہیں ایران کے صدر حسن روانی کی حکومت نے کواتین کو گریلو اور تمام دیگر اقسام کے تشدد سے تحفظ کے دیرینہ بل کی منظوری دے دی ہے الجزیرہ ٹی وی کے مطابق کابینہ کے اجلاس میں وزران تشدد کے قلاب کواتین کے تحفظ وقار اور سلامتی کے نام سے متعلق قانونی مسودہی کی منظوری دی اس حوالے سے بتایا گیا کہ بل سابق صدر معمود آمدی نجات کی انتظامیہ نے تیار کیا تھا اب پارلیمنٹ میں بل پر نظر سانی ہوگی جہاں سے منظوری متوقع ہے پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد حقہ اور مذہبی مائرین پر مشتمل گارجین کونسل بل کا جائزہ لے کر منظوری دے گی کلیجی ممالک کا سربرائی اجلاس سعودی عرب میں ہو رہا ہے جس میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن آمد بھی شرکت کریں گے قطر کے شاہی دربار کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امیر قطر شیخ تمیم بن آمد برادر ملک سعودی عرب میں جی سی سی کے اکتالیسویں سربرائی اجلاس میں عالی وقت کے عمرہ شرکت کریں گے اس اعلان سے ایک روز قبل سعودی عرب اور اتیادیوں نے قطر سے کشیدگی قتم کر کے اس کے ساتھ پیزائی اور سمندری عدود کولنے کا اعلان کیا ہے آن لائن کاروبار کی دنیا میں چین کی سب سے بڑی کاروبار علی بابا ڈاٹ کام کے سربرہ جیک ماہ حکومت سے ملک میں معاشی اصلاحات کا مطالبہ کرنے کے بعد سے لاپتہ ہو گئے ہیں یاؤ پائنائنس کے ذریعے جاری کردہ ایک رپورٹ پارکس بزنس میں شائع کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ علی بابا اور علی ایکسپریس جیسی میگا کاروباری کمپنیوں کے مالک عرب پتی جیک ماہ حکومت سے معاشی اصلاحات کا مطالبہ کرنے کے بعد منظر سے گائے بہیں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ای کامرس کی دنیا کی عرب پتی تاجر دو ماہ سے لاپتہ ہیں اور ان کے بارے میں کوئی قبر نہیں مل رہی ہے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر انگلینڈ میں نئی پابندیوں کا اعلان کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ قطرنا قاداد و شمار کو دیکھتے ہوئے یہ واضح ہے کہ ہمیں اب اور کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کرونا وائرس کی اس نئی قسم پر قابو پایا جا سکے اور ویکسین کو برطانیہ بر میں تقسیم کیا جائے انہوں نے بتایا کہ کرونا وائرس کی نئی قسم کے بارے میں سائنس دانوں نے کہا ہے کہ یہ پچاس سے ستر پیسد تک زیادہ منتقلی کی صلاحیت رکھتا ہے اور ممکنہ طور پر زیادہ لوگ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کے اختتام ہوتا ہے اپنی مذبان سارن بلوج کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ دنسان